یہ بیف بریانی بنانے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں تو اسے آپ نے اپنے رسک پر بنانا ہے کیونکہ یہ اتنی لا جواب بنتی ہے کہ اسے کھانے والا ایک ہی بات کہے گا یہ ہاتھ مجھے دے دے دھاکر کیونکہ یہ مزدار بیف بریانی کوئی عام ہاتھ نہیں بلکہ کوئی جادوی ہاتھ ہی بنا سکتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے آپ نے بیف لینا ہے اور سکرین پر منشن کیے ہوئے تمام مسالے ایٹ کرنے ہیں مینوائل دو بڑے سائز کے پیاس کو بری کاٹ کر اوئل میں گولڈن براؤن کر لینا ہے پھر ساتھ ہی لہسن، ادرک، ہری میرچیں اور ٹماٹر کو گرینڈر میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے پھر بیف میں براؤن کیا ہوا پیاس، پدینہ، دھنیا، لیمن جوس اور جو پیسٹ تیار کی ہے اسے ایٹ کر کے اچھے سے مکس کرنا ہے ایک تو گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھتے ہیں اور بہترین فلیور کے لیے آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اب جی سوائل میں ہم نے پیاس فرائی کیا تھا اسی میں ہی اسے ڈال کر چار پانچ منٹ اچھے سے اس کی بنائی کریں گے اور ایک گلاس پانی اٹ کر کے بلکل ہلکی آنچ پر اسے گلنے تک پکائیں گے اب پانی میں کچھ ثابت مسالے، لیمن سلائسز، ہری میرچیں اور نمک اٹ کریں گے جیسے ہی اوبال آئے گا پہلے سے بھیگے ہوئے چاولوں کو اٹ کر کے بوائل کر لیں گے اور یہاں پر بیف بھی اچھے سے گل گیا ہے اور اس کی گریوی بھی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کی لیئرنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم چاول کی لیئر لگائیں گے پھر بیف کی لیئر لگائیں گے اس کے اوپر سات آٹھ دانے آلو بخارے کے ڈالیں گے بریک ٹیماتر کے سلائسز ڈالیں گے لیمن کے سلائسز ڈالیں گے سینٹر سے کٹی ہوئی ہری مرچے اٹ کریں گے دھنیا اور بدینہ اٹ کر کے پھر چاول کی ایک اور لیئر لگا دیں گے لاسٹ میں فوڈ کلر اور براؤن پیاس کو اٹ کر کے دمپر لگا دیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب آپ کی کوکنگ کے دیوانے ہو جائیں تو یہ بیف پریانی آپ نے بنا کر ضرور سب کو کھلانی ہے تو ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں